ہیلو فرنڈز آج کے سٹوریل میں ہم پولی مارفزم کو دیکھیں گے اگجیکٹ اور ان کے پرامن میں پولی مارفزم ایک انپورٹنٹ کنسپٹ ہے پولی مارفزم مینز مینی فارمز ایک کام کو ڈیفرنٹ ویل سے پپ فارم کرنا پولی مارفزم کہلاتا ہے پولی مارفزم is the ability to perform our tasks in many forms ریل لائف میں ہم اس کے ایزمپل اس طرح لے سکتے ہیں کہ for example a person represented himself as a son father husband he is the ability to perform his work ایک ہی وقت میں وہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ویل سے ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے گھر میں وہ as a son بھی ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے father بھی ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے as a husband اگر وہ آفس میں ہے تو وہ as an employee اپنے آپ کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح کے پروسیس کو یعنی کہ ایک کام کو ڈیفرنٹ ویل سے پرفارم کرنا پولی مارفزم کہلاتا ہے جہاں میں دو ٹائپس کی پولی مارفزم ہوتے ہیں compile time پولی مارفزم and run time پولی مارفزم جو compile time پولی مارفزم ہے وہ constructor آور لوڈنگ سے اچیف کی جاتی ہے جبکہ جو run time پولی مارفزم ہے وہ method آور رائیڈنگ compile time پولی مارفزم method اور constructor آور لوڈنگ method یا پھر constructor آور لوڈنگ ان دونوں میں سے ایک سے ہم compile time پولی مارفزم اچیف کر سکتے ہیں جبکہ run time پولی مارفزم by method آور رائیڈنگ اب ہم دیکھتے ہیں کہ method آور لوڈنگ کیا ہوتی ہے اور method آور رائیڈنگ کیا ہوتی ہے method آور لوڈنگ جس طرح ہم نے constructor کی آور لوڈنگ کی تھی کہ ایک ہی نام کے ایک سے زائد ہم نے constructor آور لوڈنگ کی تھی سیم ہم method آور لوڈنگ کر سکتے ہیں ہم ایک ہی نام کے ایک سے زائد method آور لوڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک سے زائد method بنا سکتے ہیں method آور لوڈنگ is the mechanism of creating more than one method with the same name in the same class in method آور لوڈنگ method name is same but argument list of each method is different اب method آور لوڈ کرنے کے بھی different way ہے first same name with different types of argument for example ہم ایک addition کا ہم method بناتے ہیں اور اس میں ہم ایک method بناتے ہیں add اور اس میں دو integer type کے argument پاس ہوتے ہیں اور ایک اور method بناتا ہوں اس میں میں دو floating type کے integer floating type کے argument پاس ہوتے ہوں تو ان دونوں کے یہ کیا ہوئے argument ایک دوسرے سے different ہے لیکن نام دونوں کے same ہے تو ایک یہ method ہے method آور لوڈنگ کا next same name with different number of arguments method کے name تو same ہو سکتے ہیں لیکن کیا اس میں different ہے ایک میں دو argument پاس ہو رہے ہیں اور ایک میں تین argument پاس ہو رہے ہیں اس طرح different number of arguments سے بھی method آور لوڈنگ کر سکتے ہیں next ہے same name with different types of arguments and different number of arguments or different positions کہ method کا نام تو same ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور ایک پہلا method بنے ہوا add جس میں ایک int a یعنی integer type argument ہے اور دوسرا float کا argument اس میں سب سے پہلے ہم نے integer argument پاس پھر floating point ہونا لیکن لیکن ہم ایک اور method آور loading کر رہے ہیں جس میں ہم پہلے floating point کا argument پاس کر رہے ہیں پھر integer type تو اس طرح بھی method آور loading کر سکتے ہیں اب ہم ایک پوراں بناتے ہیں اس پورے method آور loading کی working سمجھنے کے لئے تو یہ ہم نے ایک addition کا پوراں بنایا ہوا ہے جس میں ایک add کا method ہے اور اس کی ہم نے overload کی ہوئے ہیں جو سب سے پہلا method ہے یہ دو argument اصبت کر رہے ہیں اور دونوں argument integer types کے ہیں اور ان دونوں کا sum calculate کر کے display گر آیتا ہے ایک اور method ہم نے بنائیا جو کہ تین لے رہے ہیں اور ان تین کا sum لے کر display کر رہے ہیں اس میں دو argument تھے اس میں تین argument اس میں دونوں کے دونوں integer type کے اس میں بھی integer type کے difference کیا ہے number of arguments کا اس میں دو arguments اس میں تین arguments پھر ہم نے ایک اور method بنایا جس میں ایک float type کا argument پاس کرا ہے اور ایک integer type کا اور وہ sum calculate کر کے display کر آیتا ہے اس طرح ہم نے ایک اور method بنیائی جو کہ ایک float type کا اور integer type کا argument لے رہا ہے لیکن difference کیا ہے اس میں سب سے پہلے float type کی value پاس ہو رہی تھی لیکن اس میں سب سے پہلے integer type کی value یعنی کہ ہم نے argument کی position change کر دیا ہے پہلے میں تھا سب سے پہلے float type کا argument پاس ہو رہا تھا اور second integer لیکن پھر ہم نے اس method overloading کی جس میں ہم نے سب سے پہلے integer type argument پاس رہا then floating point argument اور ان کا sum calculate کر کے display کر دیا یہاں پر ہم نے ایک addition class کا object بنایا اور object کے through ہم نے different parameters دے کر اب ہم نے output چیک کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس object اس method کی calling پر یہ method call ہوا اور یہ sum display کر گیا اس والے object کی calling پر یہ والے method call ہوا اور یہ output display ہو گئے اس طرح اس method کی calling پر یہ والے method call ہوا اور یہ output display ہو گئے اور اس طرح اس پر یہ method call ہوا اور یہ output display ہو گئے یہ تھی method overloading اب ہم دیکھتے ہے method overloading کیا ہوتی ہے so method of writing is the mechanism of creating same method with the same name and written type in the sub class as that of in the super class method of writing ایک ایسا process ہے یعنی کہ ایک class میں اگر ہمارا ایک method بنا ہوا ہے super class میں اور اسی name کے ساتھ ہم ایک method same method sub class میں بنا رہے ہیں تو اس process کو method of writing کہتے ہیں method of loading کترہ method of writing کے بھی different rules ہیں first is the access modifier for an over writing method can allow more but not less for example ہمارے پاس جو super class میں ایک method بنا ہوا تھا for example add کا method بنا ہوا ہے addition کا اور اس کو جو access modifier ہے وہ تھا protected جب ہم اس کو child class میں write کریں گے تو اس کو جو math sorry access modifier ہے وہ more ہونا چاہیے not کے less protected سے public ہونا چاہیے provide private نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ایک ٹھیک ٹھیک یہ تھا for example a protected instance method in the super class can be made public but not private اسی طرح final methods cannot be over hidden final method cannot be over hidden static methods cannot be over hidden ہم final اور static methods کو our ride نہیں کر سکتے پرائیویٹ methods cannot be over hidden کیونکہ private methods جب inherit ہی نہیں ہوتے تو over ride کیسے ہوں گے over ride تو وہ چیز ہوتی ہے جو inherit ہوتی ہیں یعنی کہ اپنی child class میں وہ inherit ہوئی ہو لیکن private methods ہو یا کوئی instance variables ہو وہ تو inherit ہی نہیں ہوتے اس لئے ہم private methods کو override نہیں کر سکتے overloading method must have the same return type ان کی return type بھی same ہونی چاہیے same اسی طرح overloading میں بھی ہے کہ ان کی return type بھی same ہونی چاہیے یعنی کہ ہم ان کی return type change نہیں کر سکتے اگر ایک method ہے int کا تو اُس first method ہے int کا تو overloading میں بھی باقی method return type integer ہی رہے گی اور اگر ایک super class میں ایک method return type integer ہے تو جب ہم اس کو override کریں گے سب class میں تو ان کی integer type بھی same رہے گی یعنی کہ change نہیں ہوگی constructor can never be override constructor کو ہم override نہیں کر سکتے تو اب method override رائیڈنگ کا ایک program بنا کر اس working کو check کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے ایک program بنایا ہوا ہے جس میں class A ہے اس میں ہم نے show کا method بنایا ہوا ہے جو کہ this is class A method message display کر رہا ہے ہم نے اور class B بنائی اور اس کو class A سے extend کر دیا اور show method کو یہاں پر override کر دیا اور یہاں پر ہم نے message show کیا this is class B method اس طرح ہم نے class C بنائی اور اس کو extend کیا B سے اور اس میں show method کو override کر دیا اور اس میں message display کیا this is class C method اب ہم یہاں پر جس بھی class کا object بنائیں اس class method show ہو گا یہاں پر ہم نے C object بنائی ہے تو یہ method display ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں this is class C method کا message display ہوا ہے اب ہم یہاں پر ایسی کرتے ہیں کہ class A کا object بنا لیتے ہیں تو class A کا method display ہو ہوا this is class A method اگر ہم final کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں error آ جاتا ہے کیونکہ final method cannot be our written اس طرح ہم static کر دیشتے ہیں static پر بھی error آ رہا ہے کیونکہ static method بھی our write نہیں ہو سکتے protected तो یہ دیکھیں यहाँ पर syntax आ रहा हो है क्योंकि protected है तो इसको must be public हो चाहिए यहाँ फिर protected या फिर public हम इसको public कर देते है और और इसको हम पुब्लिक करना परेगा अब हम B का अब्जेक्ट पनाया देते हैं इसको 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 और इसतरा अगर हमने method की chain बनानी हो तो फिर हम super keyword use कर सकते है like मैं यहाँ पर देते super super super.show तो इसतरा जैसे ही हम C का अब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पर सबसे पहरे जैसे हम C का अब्जेक्ट बनाएंगे तो यह वरे शो होगा इदर से जाएगा हमारा control यहाँ पर इस method में जाएगा इस method में फिर हमने super यानि के हम super class के method को invoke कर रहे हैं तो control यहाँ पर जाएगा और यहाँ से class A के method में चला जाएगा यह value डिस्प्ले करेगा इसको डिस्प्ले करने के बाद फिर दुबारा यहाँ पर आएगा हमारा control और इस value को इस value को डिस्प्ले करने के बाद हमारा control यहाँ पर आएगा और इस message को display कर देगा इस तरह एक method और राइडिंग की chain बन जाती है तो यह आप देख रहते हैं उसने तीनों मैथिड्स की और पर पर डिस्प्ले कर दिया तो यह थी polymorphism के एक काम को different ways से perform करना polymorphism ते रहते हैं और polymorphism और राइडिंग से अचीव की जाती है और लोडिंग से जो polymorphism अचीव होती है उसको हम compile time polymorphism कहते हैं और जो आवर राइडिंग से polymorphism अचीव की जाती है उसको हम run time polymorphism कहते हैं Thank you so much for watching this tutorial